بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی لیکچر میں ہم نے جس ٹوپک کو ڈسکس کرنا ہے اس کا ٹائٹل ہے The LG Plant Like Protista LG ہے اور یہ کیا ہے کہ پلانٹ جیسے پروٹسٹا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو LG ہوتی ہے وہ پلانٹ کے جیسی ہوتی ہے تو بچے ہم یہاں پلانٹ اور پروٹسٹا کے اندر کچھ سیملائٹیز دیکھیں گے اور کچھ ڈیفرنس دیکھیں گے جو LG اور پلانٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں بچے سب سے پہلے ہم LG یعنی کہ پروٹسٹا کے جس کی بات کریں اس کے ہیپیٹیٹ کی بات کریں گے بچے آپ کو پتہ ہے ہیپیٹیٹ سے مراد وہ علاقہ یا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایک جاندار رہتا ہے تو یہاں جو ہمارے پاس جو جاندار یہاں ہم بات کریں وہ کیا ہے LG ہے تو بچے یہاں ہم نے بات کی کہ موسٹ جو LG ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایکویٹک ہوتی ہے بچے ایکویٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وارٹر لیوینگ ہوتی ہے پانی میں رہیں گی آپ بھی محول کے اندر رہتی ہے آلسو ڈیم آر ویٹ انوائرمنٹ کہ کچھ دلدلی علاقے ہوتی ہیں یا نمی والے یا کلے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی موجود ہو سکتی ہے پانی میں بھی ہو سکتی ہے ڈیم اور جو نمی والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی LG موجود ہو سکتی ہے تو یہاں ہم اس کے ہیبیٹیٹ کو منشن کریں گے بچے اس میں کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ اوشین کے اندر موجود ہو سکتی ہے یہ فریش وارٹر بھی ہو سکتی ہے ہار سپرنگ یعنی کہ ایکسٹریم ٹمپریچر واری کنڈیشن میں بھی خود کو سروائیو کر سکتی ہے اور لو کنڈیشن میں بھی یعنی کہ لو ٹمپریچر کے اندر بھی خود کو سروائیو کر سکتی ہے تو اس طرح کیا ہے کہ LG کے اندر واریٹی یا ہم کہلنے کہ وارییشن موجود ہوتی ہے کہ کچھ واریٹی ایسی ہے جو ہمارے پاس لو ٹمپریچر کے اندر بھی سروائیو کر سکتی ہے اور کچھ واریٹی ایسی بھی ہے جو ہمارے پاس ہارڈ کنڈیشن کے اندر بھی خود کو سروائیو کر سکتی ہے اس کے علاوہ بچے مویسٹ ہو نمی والی جزمین ہوتی ہے وہاں موجود ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے اورگنیزم کے اوپر جیسے ہم کہلے ہیں ٹری یا پھر ہم کہتے ہیں راکس کے اوپر تو اس طرح ایک اسوسییشن بنا کے بھی دوسرے جانداروں کے ساتھ یہ رہ سکتی ہے تو یہ ہم نے بات کر لی ہیبیٹیٹ کے حوالے سے بچے آگے پلانٹ کی اور پروٹیسٹا ہے اس کے درمیان تھوڑی سیمیلیٹیز ہے یعنی کہ کومن خصوصیات ہے وہ کیا ہے فوٹو سنثیٹک پروٹیسٹا کہ جو الگ ہوتی ہے یہ فوٹو سنثیٹک ہے تو ہم نے لیکھا بچے الگ آتا ہے فوٹو سنثیٹک پروٹیسٹا کہ جو الگ ہوتی ہے یہ ایسے پروٹیسٹا ہوتے ہیں جو فوٹو سینثیز کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ موسلی کیا ہوتے ہیں آٹو ٹراف ہوتے ہیں اپنی خوراک خود بنائیں گے اگر بچے میں لینڈ کے اوپر فوٹو سنثیز کی بات کروں تو ہنڈرڈ میں سے 50 سے 60 پرسنٹ جو فوٹو سنثیز ہے وہ کون کرتا ہے پروٹیسٹا کرتے ہیں پروٹیسٹا کون سے ہے الگلائی پروٹیسٹا تو اس طرح پرہ آرز کے اوپر یا ارد کے اوپر جتنی بھی فوٹو سنثیز ہو رہی ہے اس کا جو 50 to 60 پرسنٹ جو فوٹو سنثیز ہے وہ کون کرتے ہیں الگ پروٹیسٹا کرتے ہیں آگے بچے اس لئے بات کریں یہ یونی سیکشل سیکس آرگن کے بارے اب یہاں پڑا ڈیفرنس آ جائے گا کہ جو پروٹیسٹا ہوتی ہیں ان کے اندر جو سیکس آرگن ہوتے ہیں وہ یونی سیللر ہوتے ہیں مطلب سنگل سیل پر مشتمل ہوں گے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پلانٹ کی تو پلانٹ کے اندر جو سیکشلی آرگن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ملٹی سیللر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بچے یہاں ایک اور تھوڑا ڈیفرنس میں بیان کر دوں کہ جو پروٹیسٹا ہوتے ہیں ان کے اندر جو زائیگوٹ ہوتے ہیں اس کے نو پروٹیکشن کہ کوئی بھی پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہوگی نو پروٹیکٹیو لیئر کہ پروٹیسٹا کے اندر جو زائیگوٹ ہوتا ہے اس کے اردگیرد کسی بھی قسم کی ممبرین یا پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہوتی ہاں جب پلانٹ کی بات کریں تو پلانٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سپیشلائز سٹکچر موجود ہوتا ہے جیسے ہم سیڈ میں بات کرتے ہیں سیڈ کے اردگیرد کیا ہوتا ہے وہ ایمبریو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر پروٹیکٹیو ایک شیل بھی ہوتا ہے تو اس طرح پروٹیسٹا اور پلانٹ انہوں میں کلیر کٹ ڈیفرنس ہے کہ جو سیکس آرگن ہوتے ہیں اس کے اردگیرد پروٹیسٹا کے اندر پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہوتی جبکہ پلانٹ کے جو سیکس آرگن ہوتے ہیں جو کہ ملٹی سیڈر ہے اس کے اردگیرد پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ موجود ہوگی آگے بچے اس کی گروتھ کی بات کریں گے گروتھ فارمیشن کی بات کریں گے کچھ ہمارے پاس پروٹیسٹا ایسے ہوتی ہیں جو کہ یونی سیڈر ہے مطلب سنگل سیل پر مستمیل ہوتی ہیں کچھ پروٹیسٹا اس طرح کے ہیں جو فیلامینٹس بھی ہو سکتے ہیں فیلامینٹس ہم کہتے ہیں بیسیکلی وہ دھاکانما ثریڈ لائک سٹرکچر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فیلامینٹس لائک ہے آگے بچے جو فیلامینٹس ہے اس کے آگے اندر آگے جو فردر ہے وہ ورائیٹی موجود ہو سکتی ہے یہ دیسٹنٹ یعنی کہ الیڈا بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی نوسائٹک بھی ہو سکتے ہیں تو ہمیں ڈیفرنس دیکھیں گے دیسٹنس کا مطلب ہے الیڈا کچھ اس طرح ایک دوسرے سے کیا ہوں گے سیپرٹ ہوں گے ویسے تو یہ ایک دھاکہ بنا دیں گے لیکن جو ایک سیل ہوگا وہ دوسرے سیل سے کیا ہوگا مختلف ہوگا مختلف ہوگا کہ ہر نیوکلائی کے اردگیرد کہہ ہے کہ ایک میمبرین موجود ہے تو یہاں سیل کے درمیان ہم کہا سکتے ہیں کوئنوسائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بچے کوئنوسائٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی کروس وال موجود کروس وال مطلب کیا ہے کہ کوئی سیپریشن وال موجود نہیں ہے تو ان کے درمیان جو نیوکلائی ہوں گے وہ بالکل سائٹو پلازم کا کیا ہوگا سین ہوگا ان کے درمیان ڈیفرنس نہیں ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں کوئنوسائٹیٹ آگے بچے بات کریں گے اس کے سٹرکچر کے حوالے سے وہ ہے تھیلس کے بارے میں بات کریں گے بچے تھیلس ایسی بوڈی کو کہتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنشیئٹ نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس ایک گلوبلر سا سٹرکچر ہوگا اور اس کے درمیان ہم ڈیفرنس نہیں کر سکیں گے کہ یہ پلانٹ کا لیف ہے یہ پلانٹ کی سٹیم ہے یہ پلانٹ کی روٹ ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا ڈیفرنس ہم معلوم نہیں کر سکیں اور اس کے اندر بچے زائلم اور فلم جو کنڈکٹنگ ٹیشو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتی ہیں ایبسنٹ ہوتی ہیں آگے بچے پیگمنٹ کی بات کریں گے پیگمنٹ ایسے کیمیکل سبسٹانس کو کہتے ہیں جو ایبزوربشن کرتے ہیں لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں تو آپ نے پڑا کہ جو پلانٹ لیک پروڈیسٹ ہے وہ فوٹو سینچسز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اب لائٹ کو ایبزورب کرنے کے لیے ان کے اندر ڈیفرنٹ پیگمنٹ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ گرین پیگمنٹ کی میں بات کروں تو وہ کیا ہے کلورو فیل ہے تو پلانٹ کے اندر بھی کلورو فیل ہوتا ہے تو اس طرح ایل جی کے اندر بھی کیا ہے کہ کلورو فیل موجود ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے جو کہ لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اور فوٹو سینچز کو پرفارم کرے گا اس کے علاوہ کچھ اور پیگمنٹ ہوتی ہیں جو ییلو اورنج لائک ہوتی ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں کیونکہ بچے پروٹیسٹا کے اندر ورائٹی پائی جاتی ہے ویرییشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پروٹیسٹا کے اندر موجود جو پیگمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کچھ کے اندر کلورو فیل ہوگا کچھ کے اندر کیا ہوگا کیروٹینائٹ ہوگا لیکن کچھ ایل جی ایشی بھی ہوں گی جن کے اندر کیا ہے کہ زینٹھو فیل بھی موجود ہو سکتا ہے اور فائکو ایریکرین بھی موجود ہو سکتا ہے اب بچے یہ کرتے کیا ہیں جس طرح اگر آپ نے پلانٹ کے ٹوپک یا پلانٹ فوٹو سینسز کو ڈسکس کیا ہو تو مین جو پیگمنٹ ہوتا ہے وہ کلورو فیل ہی ہوتا ہے کچھ اسیسری پیگمنٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کا رول بھی کیا ہوتا ہے فوٹو سینسزز کے اندر ہی ہوگا تو یہ بھی کیا کرتے ہیں فوٹو سینسزز کو پرفوم کرواتے ہیں اس کے بعد اگر بچے اس کے لائف سیکل کی بات کرو تو لائف سیکل کے اندر کیا ہے کہ ویریشنز ہے وہ موجود ہوتی ہے کیونکہ پروٹیسٹا کے اندر ورائیٹی بھائی جاتی ہے ویریشنز موجود ہوتی ہے تو اس لیے ہم کیا سکتے ہیں کہ جو الگ یا یعنی پلانٹ لائک پروٹیسٹا ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہے کہ ورائیٹی ہے وہ موجود ہوگی آگے بچے اس کی تھوٹی کلاسفکیشن دی گئی ہے جس میں اس کے فائل میں کو ڈسکس کیا ہے اور اس کی یعنی کہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے کیونکہ ہم نے ان ٹوپک کو ڈسکس کرنا ہے ان ڈیٹیل یعنی کہ کلاسفکیشن کو جیسے میں یوگلینو فائٹا یا یوگلینوئیٹی میں بات کروں تو کیونکہ ہم نے ان کو آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے تو اس باکس کو میں نہیں کروا رہا کیونکہ آگے چل کے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکٹر کے اندر ہم جو اس کی ایگزیمپل ہیں الگی پلانٹ لائک پروٹسٹا جیسے یوگلینو فائٹا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تب تک کیلئی اللہ مجھ